اور یہ یہاں پہ بھی تیسری 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 نہہ رہی ہے اور یہاں پہ لوگ آکے کھانا بھی بناتے ہیں اپنے وقت بھی سرف کٹتے ہیں اور بہترین ہیں بہترین اور ابی جی پی ایف ہمارے جو بتا رہا ہے کہ ہمارا تکر میں ایک گھنٹہ چھبیس منٹ اور مزید ہیں اسلام علیکم چاول بھائی او سوری او نو نو اتنا پیارا خوبصورت ویو ہے جانی تم لوگ سب دیکھ لو یہ فر نکے نکے دیکھا نہیں یہ دیکھو یہ دیکھو واؤ کیا سفر ہے یار سفر ہے سوہانہ کبھی کل کے سے اور نے جانا سفر دس یار زندگی ایک سفر ہے سوہانہ ایک بڑی نیر بھی آئے گی یار حبیب اللہ اللہ کر کے تو قریب میں کہیں نظر آجا حبیب اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کوئی تو نظر آجا ہے حبیب اللہ بھائی آجا 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 ایک حبیب اللہ تھا ایک شانو ریس تھا یہ دیکھو کیا سفر ہے یار یہ جی اللہ ہمارے آگئے آگئی ہے دیکھنے آرہا دیکھے دیکھے زبردف یار کیا بھی ہوئے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو رستہ روا دوا ہے وہ رستہ بہت خراب ہے لیکن جو یہاں کی ایٹموسفیر ہے بہت مزا آرہا ہے سلو سلو چلنے کی وجہ سے اور رستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تے ہو رہا ہے آجا 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 آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ تقریبا کتنے ٹائم لگے گا نورانی پہنچنے میں جس طرح کہ یہ سفر ہے اس کی کنڈیشن میں میں تو جا رہا ہوں پس پہنچے ٹور کلومیٹر اپر دیکھا رہا ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ لیکن جو بتا رہا ہے کتنا بتا رہا ہے نائنٹی ہوگا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک دو گھنٹے لگیں گے تقریبا مزید آپ کو اس رستے کو دیکھتے ہوئے اور موسم بہت زبردست ہے اور بہت انجوائے ہو رہی ہے اور ہماری جو فرینس ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا بھائی گاڑی چلا رہے ہیں ہمارے اور یہ دیکھئے گا السلام علیکم یہ ہم ساکران والی چھوٹی سے حسن پی رہی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے انجوائیمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ہمارے شوئے بھائی بھی ہیں سارے دوست رہ باب آئے میں ہیں اور بہت مزے کر رہے ہیں ابھی ہم سیو ادنان بھائی سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر آ کے سفر کو کیسا انجوائے کیا رسے تو خراب تھے بارشوں کی وجہ سے بڑے مسئلیں مسائل ہوئے ہیں لیکن پھر بھی انجوائے تو اسی چیز کو کہتے ہیں ادنان بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی ہم جو جا رہے ہیں کتنا سفر اور ہوگا آگے اچھے چلیں آپ اچھے چلیں آپ چلے گئے اور بتا رہا ہوں میں آپ کو رسل رسہ بڑا کچھا والا رسہ ہے کھٹے بہت ہیں چھے سات کلو میٹر ہم چل لیے تقریباً آٹھو کی پہ ابھی بھائی 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 دو کلو میٹر اور آگے جانا ہے صحیح ہے اس کے بعد پکا روٹ آئے گا اور اس کے بعد بھی تقریباً ہمارے ہمارے سفر کوئے تھا وہ ستر ہشی کلو میٹر کے لگ بھائی اچھے بار جا رہے ہیں دیکھتے جا کے بچپن سے دلیے آرہے ہیں نورانی کا دیکھیں تو نورانی کے مزار جائیں گے والا اور چیزہ بھائی میں اور اسے چلتن والی جگہ دیکھیں تو وہ بھی دیکھنے ہیں اور کوزش کریں گے کہ جلدی باقت سے آ جائے ہیں انشاءاللہ اب اچھے چاہل کریں گے تو انکاللہ موسم بہت اچھا ہے اور یہاں موسم بہت اچھا ہے انشاءاللہ ہم اپر ایک کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی نیکس ویڈیو گندرہ ہم لوگ ملتے ہیں اور ابھی ہم یہاں پر ہیں نورانی جانے کے لیے تیاری ہے تقریباً دو گھنٹے کا سفر مزید ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ رستہ یہاں پر بہت زیادہ خراب ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑا مشکل سامنا کرنا پڑا ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے دوست جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ رستہ خراب ہونے کی وجہ سے ہم نہیں آگے جا سکتے تو نورانی کا رستہ سے اب چینج کر رہے ہیں اب کئی اور جانے کے پروگرام بنا رہے ہیں یہ بہت زیادہ خراب ہے جگہ تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ نہیں جاز کرتے افسوس افسوس نورانی اب جانا تھا اب واپسی کی طرف ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس رستے کی رسے ہیں ہم نے کہا ہے انجوائی یہی پری کر لیا اور نورانی کو سلام بھی یہی پری کر لیا ہے اس سے آگے کا سفر تقریباً 35 کلو 40 منٹ اور آگے کا سفر تھا ہم نہیں دیکھ کر پائے کیونکہ چار پانچ جگہیں اس طرح اور آئیں گی مارشل 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 لیکن یہ ہمارے سب بھائیوں کے ویوز اور یہ چیزیں دیکھ لیں تصویریں کس طرح کا ہے ماملہ اور بہت زیادہ انجوائیمنٹ ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ رہوے ہیں کس طرح کیسے یہ بنے ہوئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا ہم نورانی کے ہی والے روڈ پر ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا تو ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو اس ویو کو ضرور دکھائیں کہ اس طرح یہاں پہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور یہ دیکھتے ہیں بہت زبردست 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 یہ ہے چل بھئی نکال لے اگر سجاد کی زنجیر میں با کر نہیں آئے سرے نزا جنے کے پرسے اچھا ہم ابھی جو آ رہے ہیں تو یہ سرہ بہت سارے آ رہے ہیں اور روڈ جو ہے بند ہوا ہوا ہے تو ہم اپنے گھر کے قریبی قریب تر کے اندر بڑے مشکل وقت میں آ گئے کیونکہ ساری روڈ وغیرہ بند ہیں بس ابھی ہم سب دعا گوئے ہیں واپسی کا سفر ہے راستے میں کھاناوانا کھائیں گے اس کے بعد اس بلوک کو ختم کریں گے یہ دیکھیں ہمارے یہ یہ اس لبی کنسپ سے مہرب کے دستانش میں ہو رہا کیونکہ سرگز میں بابلت ہوئے رہے ہیں یہ پنک کلر